بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش شام دی پیارے بچوں آج ہم شبق نمبر 3.2 جو کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعالیہ وعالیہ وآلہم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ہے اس کا تیسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے پہلا حاصل تعلم ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ وآلہ وسلم کی رحمدلی عفاہ احد اور افعو درگزر کے بارے میں جان سکیں رحمدلی اور عفاہ احد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج کے سبق میں ہم عفو درگزر کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا حاصل تعلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآلہ کے اخلاقِ حسنہ کو اپنا سکیں عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے آپ بچوں کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتزہ کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدید یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب نہائیت امدہ انداز میں اپنے اپنے اساتزہ کرام کو دیئے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات اعلان سبق ہے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و دیے ہوں گے حسیث طالبہ و طالبات اسلامی نقطہ نظر ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام عفبن ہے جس کا مطلب ہے بہت معاف کرنے والا پیارے بچوں آئیے اب ہم تعارفی کلمات کے حوالے سے چند باتیں سیکھ لیتے ہیں افو درگزر سے مراد ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا ایک ہے انسان کمزور ہو بدلہ نہ لے سکتا ہو انتقام لینے کی طاقت یا سکت نہ ہو جبکہ افو درگزر یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہو اس کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ افو اور درگزر کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے بلکہ سب کو معاف فرما دیا کرتے تھے یہ صیرت طیبہ کا ایک انمول پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے افوت اور گزر کی بہترین مثال فتح مکہ ہے کہ جہاں آپ نے تیرہ سال تک ستانے والے لوگوں کو ایک جملے کے ساتھ بغیر کسی ملامت کے معاف فرما دیا معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جب انسان غلطی کو معاف کر دے تو اس کی وقار کم ہو جاتا ہے یا اس کی شان میں کوئی کمی یا کتاہی آ جاتی ہے بلکہ معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے ان اخلاق حسنہ کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق اب آپ کے سامنے اقتباس کتاب کا میں گزارش کروں گا اسات سے خرام سے کے وڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کتاب کے اس اقتباس کی درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس کی خانی کروالی جئے مطالعہ کروالی جئے تاکہ بچے خود سے اس کتاب کو اس سبب کو پڑھ سکیں اور الفاظ کو سمجھ سکیں تو ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے اس اقتباس کی بلند آواز میں خانی کروالی جئے خوش آمدیل یقیناً کتاب کے اس اقتباس کی خانی سے آپ بچوں کے اندر اعتماد اور آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی ہوگی جس کے بلبوتے پر آپ اس اقتباس کو یا اس طرح کے دیگر اقتباسات کو پڑھ سکیں اور آپ نے کافی نئے الفاظ بھی سیکھ لئے ہوں گے اب آپ بچوں کے لئے سرگرمی ہیں سرگرمی یہ ہے کہ سیرت کی کسی کتاب سے فتح مکہ کا واقعہ پڑھیں اور جماعت میں ایک دوسرے کو سنائیں مکہ مکرمہ کی فتح کا مفصل اور تفصیلی واقعہ ہے سیرت تیبہ کی کتاب سے آپ نے پڑھنا ہے اور جماعت میں ایک دوسرے کو سنانا ہے تو گزارش کروں گا ساتھ کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالی خوش آمدی یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کے بدولت فتح مکہ کے مکمل واقعے کو پڑھ لیا ہوگا اور اس کے اہم پہلوں کو جان لیا ہوگا اور فتح مکہ میں جو عام موافقہ اعلان کیا گیا تھا افوت اور گزر کی مثال پیش کی گئی تھی آپ اس سے بھی واقف ہو چکے ہوں گے پیارے بچوں گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے ایک کتابچہ بنائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی عفاہ احد اور دوسروں کو معاف کرنے کا ایک ایک واقعہ مختصراً درج کریں ایک کتابچہ بنائیں گے جس میں ان تینوں حوالوں سے ایک ایک واقعہ آپ لکھیں گے مختصر واقعہ لکھیں گے اور اس طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب آپ بچوں کے پاس تیار ہو جائے گی یہ کام آپ نے گھر میں والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے آئیے اب ہم سبق کا عیادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑا افوت اور گزر سے مراد ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم کبھی بھی کس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے بلکہ سب کو معاف فرما دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی خاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو نہائیت امدانداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ عزیز کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ